اسلام علیکم یہ ہے ہمارا امی کے گھر کا سیکنڈ امی کے گھر سے ناشتہ وغیرہ کر کے میں آگئی تھی آپی کے گھر پہ اور آج میں نے جانا تھا آپی کے گھر پہ مارکیٹ تو اس لیے میں بچوں کو یہاں آپی کے گھر ہی چھوڑوں گی اور یہاں پہ میں یہ کیٹس جو ہے لینے کے لیے آئی تھی میں نے کافی دنوں سے بولا ہوا تھا ایک بچی کو یہ کیٹس مجھے دے دے بٹ ہوا یہ کہ میں نہیں لے کے آ سکی میں کو نا تھوڑا ان کو پالنا ان کو سمالنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ یار کیسے ہو پائے گا میں نے بچوں کے ساتھ اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دو بیبیز ہیں آپ کو دونوں ہی لے کے جانے پڑیں گے آپی بڑنا جو ہے نا ایک مر جائے گا میرے پاس اور ایک آپ کے پاس سو بس یہی سی لوگ کا آج کا آگاس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان لوگ کے کام ہم آئیں اپنی سسٹر کے گھر پہ میں نے جانا ہے مارکٹ اور ان لوگوں نے اپنی آپی سے یہ بنوا یہ دیکھیں کام دیکھنے ہاں جس سے ہے اور یہ فاطما 가 رہی ہے میگی آپ لوگوں نے آپی کو thank you بولا آپ بولی نا فاطماеч adjust ہوا فاطما remove this about this complete a cup desas جب میں بھی نانہ انہیں آئیسکریم لائے تو اسی نے thank you بولا ہے آپ یہ دیکھھیں بھی سب کو مہنگ کی میگی کی رٹلا کروائی ہے ان لوگوں نے ان لوگوں نے حالہ تو تنگ نہیں کرتے کھالا کے بچوں کو اب کھالا کی بچیاں بڑی ہیں نا ان کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگ سو گائز میں نے لے لیا ہے یہ بلی کا بچہ اب ہم پا لیں گے بلی کے بچے کو اور ان کو بھیجیں گے ہم بورڈنگ ہاؤس ان لوگوں نے بہت تنگ کیا ہے اس لیے اب ہم ان کو پا لیں گے کیسی ہے بھئی ہماری مانو مانو یہ دو ہے دو ایک ہماری چیلی ہوگی ایک ہماری ملی ہوگی ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی گندی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم میلائیں گے ہاں اس کو بھی ہم یہاں پر کلپ لگائیں گے پھر یہاں اس کی ایسے پونی باندھیں گے فاتما کی مالا پینا دونی اس کو اور چشما لگاتے ہیں اس کو چشما اڑلے یلو چشما انہیں اس کو چشما کیسا لگ رہے یہاں امی نے بھابی سے میرے لیے بنوائے تھے بھنڈی آلو ہمارے گھر یہ والے اس طریقے سے نہیں بنتے جو امی کے گھر پر بنتے تھے تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے یہ کھانے ہیں آپ میرے لیے بھنڈی آلو بنوا دیں تو یہاں پر بھابی نا تھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کر کے آلووں کو پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے کرسپی فرائے کریں گی پھر اس کے بعد جو ہے بھنڈیوں کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹس کر لیا تھا اور اس کو بھی کرسپی فرائے کریں گے دین اس کے بعد پیاز لیں گے اور پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے اچھے سے اچھے یہ جو ہے نا تھوڑی سی خوش ہوتی ہیں مطلب بلکل جو ہے نا تیل ویل والی نہیں ہوتی ہیں بس یہ فرائے کرتے وقت ان کا تیل ہوتا ہے یہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا ریڈ چلی بٹنس کو بھی کرسپی کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جو پیاز ہم نے فرائے کی تھی اور بھنڈی فرائے کی تھی ان سب کو مکس کرا اس میں کٹی میچ اور نمک ڈالا جسٹ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ جو ہے ریڈ چلی بٹنس جو ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے اور بس ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے اس میں آئل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ بلکل یہ خوش مطلب جو ہے نا بنتی ہیں اور یار یہ اتنے مزے کی لگتی ہے نا میں نے امی کے گھر پر دینر نہیں کیا تھا امی کے گھر پر میں نے لنچ کیا تھا اور لنچ میں امی نے بنایا تھے پائے پھر امی نے یہ مجھے جو ہے نا بان کے گھر پر دے دی تھی کہ آپ ڈینر گھر پر کرو گی تو یہ کھا لینا تو یہاں پہ میرے ہزمن کو بھی یہ بہت اچھی لگی تھی آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑے مزے کی بنتی ہے رکھ لو یہاں پہ تاکہ تمہیں یاد رہے بھائی یہ نانی کے گھر سے یہ آگا ہے ہمارے یہ دیکھیں ان سے ملیں ہمارے گھر کے نئے مہمان وہ ہمارا اورنج والا جو ہے وہ چیرکو ہے یہ پنک والا پہتی ہے اور یہ ہماری گھنی ہے گھنی 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 نو گھنی گھرین ہے نا گھنی یہ لوگ آپ سارے بس ایسی بیٹھ ہیں انہیں پوری رات اور یہ اتنے کوئی چلاک ہے نا یہ ان موکلوں میں سے یہ جو یہاں پہ سراغ ہوئے میں میں نے تار بھی لگا دیا پھر بھی جو ہے نا نکلے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے یہ پنجرہ یہ لوگ صحیح نہیں لے کیا ہے اس کا پنجرہ چینج کرنا پڑے دراصل کل سے ہاں کل سے چیٹو آئے وار یہ پنکی اور گھنگی ہمارے گھر پہ ابھی آئے ہیں سو اس لیے یہ تھوڑا سستو رہے دیکھو بھائی پلتے بھی ہیں کیونکہ ہم جب بچپن میں لیتے تھے یہ تو مر جاتے تھے زیادہ دیر رہتے ہی نہیں تھے بیٹھو بھائی تم لوگ میں تو روم سا میٹھو کیونکہ بہت زیادہ یہ دیکھیں ہمی کے گھر سے آؤ تو سب کچھ پھیلا بہت ہے یہ پڑے میں میرے کپڑے جو میں واش کر کے گئی تھی تو آپی نے جو ہے اس کو تار کر یہاں رکھ دیا کپڑے سوک گئے کیونکہ میں کل کی گئی بھی تھی اور یہاں یہ بیگ وغیرہ یہ بیگ لے کے گئی تھی اس میں بچوں کے کپڑے ہیں شوز وغیرہ اچھا جی آج میں امی کے ساتھ ماں شاپنگ پہ گئی تھی تو میں فاتما کے لیے شاپنگ کر کے آئی ہے جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کی شاپنگ ہوتی ہے اپنی شاپنگ نہیں ہوتی ایک یہ فراغ ہے ایک یہ فراغ ہے آج کل فلور فراغ کا بڑا فیشن ہے تو مجھے یہ دونوں بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں نے فاتما کے لیے لیا اب میں بھی میں پینا کے چیک کروں گی کہ کیسی ہیں اس کو سائز وائز اور فل سلفز میں نے اس لیے لیے کہ آگے سٹیاں آ رہی ہیں سو اس کے لیے یہ ٹھیک رہیں گی اور ایک یہ تھی یہ بھی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی تو پھر جب پہنے گی نا فاتما تو آپ لوگ بلوک میں دیکھ ہی لیں گے اور میں کیا لائی تھی اپنے لیے یہ بیگ لے کے آئی تھی یہ ان لوگوں نے سب کی شاپرز وغیرہ چینج کر دی ہیں گھر پہ جب میں ہمیں گیاں سب کو دکھا رہی تھی تو سب میں یہ میں اپنے لیے یہ لے کے آئی ہوں کروس بوڈی مجھے اس کی نیز تھی ویسے میں بیگز وغیرہ اپنی نہیں لیتی کیونکہ میرے ہزبین اپنی پسند سے ہی دلاتے ہیں ہمیشہ سے لیکن یہ میں اس لیے لے کے آئی کہ مجھے اس کی ضرورت تھی کبھی ایسی جانا ہوتا ہے تو میرے پاس خوز بوڈی تھی نہیں اس لے جس کے میں نے یہ لے لی خوز بوڈی کومنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی ٹھیک ہے یہ ایسے پل جاتی ہے اور اس کے اندر یہ ایسے ایسے بھائی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بڑا سٹریپ بھی ہے مجھے اچھا لگ رہا تھا اور مجھے ضرورت تھی بھائی اس کی کیونکہ وہیں بھار تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں ہینڈ بیگ پہلے تو مجھے ہینڈ کری لینے کا بہت زیادہ شوق تھا اس طرح کے بیگ بس مجھے اتنے ہی اچھے لگتے تھے میں نے لانگ سٹریپ کے ساتھ کبھی بھی بیگ نہیں لیے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کیونکہ میرے دو دو موبائل میرے پاس ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں چھوٹا سا پہنچے اس میں تو چلدر ہی آئیں گے میرے پیسے تو آئیں گے نہیں اس کے اندر بس یہ ہی شاپنگ کی تھی اب یہ سارا سمیٹ ہے ہم پھر ملیں گے آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ